بے حدی افسوس ہوتا ہے اور بہت زیادہ برا لگتا ہے جب کسی کی جان دہج کی وجہ سے جاتی ہے عائشہ کے اس کے معاملے میں آپ لوگوں نے اچھے سے سٹڈی کیا ہوگا اور آپ لوگ ہر چیز سے واقف ہوں گے لیکن آپ لوگ یہ چیز نہیں جانتے ہوں گے کہ عائشہ کی جان آخر کار گئی کس بجہ سے ڈپریشن کی وجہ سے دنیا جانتی ہے کہ عائشہ کا انتقال ہوا لیکن ڈپریشن کی وجہ کوئی لڑکی تھی جو کہ اس کے شہر کی زندگی میں آ چکی تھی اور جب ہمارا شہر ہوتا ہے یعنی کہ جس سے ہماری شادی ہوتی ہے جب اس کے اوپر کوئی اور اپنا حق جتانے لگتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس جگہ پر اگر آپ بھی ہوں گے تو آپ کو بھی برا لگے گا عائشہ کے درد کو اگر آپ لوگ واقعی میں جاننا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو عائشہ کی جگہ پر رکھ کر دیکھیں اگر آپ عائشہ کی جگہ پر ہوتے تو آپ کے اوپر کیا غزرتی اگر آپ کی وائف یا پھر آپ کا ہزبینڈ آپ کے ساتھ غداری کرتا آپ کے ساتھ بے وفائی کرتا تو آپ لوگوں کے اوپر کیا غزرتی اسی طریقے سے عارف نے عائشہ کے ساتھ کیا اس کو بے انتہا طریقے سے دھوکہ دیا یہاں تک کہ عائشہ کے سامنے اپنی جو گل فرنڈ ہے اس سے فون پر ویڈیو کال پر بات کرتا تھا سوچو اگر آپ لوگ اس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہوتے تو آپ لوگوں کے اوپر کیا غزرتی اور آپ لوگوں کے پاس کیا آپشن رہ جاتا یہ جب چیزیں ہم لوگ سوچتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کہیں نہ گہیں عائشہ ٹھیک تھی اب ہم لوگ اس ویڈیو کو ٹاپک پر لے کے چلتے ہیں عارف کی گل فرنڈ عارف کی گل فرنڈ کے بارے میں ابھی آپ لوگ کچھ بھی نہیں جانتے ہوں میں جس کی وجہ سے یہ پورا تماشا ہوا ہو سکتا ہے عائشہ نے جو فیصلہ لیا اگر آج عارف کی گل فرنڈ کو کھلے عام آپ لوگوں تک بتا دیا جائے گا تو اس میں بدنامی کی وجہ سے کل کو جو عارف کی گل فرنڈ ہے اور عائشہ میں ان دونوں میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا لیکن میں چند باتیں یہاں پر آپ لوگوں کو بتا دوں عارف کی جو گل فرنڈ ہے وہ جودپور کی رہنے والی ہے ابھی عائشہ کے بکیل نے یہ سب کچھ کلیر کر دیا ہے ان کی آئیڈنٹیفیکیشن کروا دی گئی ہے اور ان پر بھی مقدمہ دردی کروا دیا گیا ہے جو لڑکی ہے جو عارف کی زندگی میں آئی تھی اصل میں مین جردوں وہی ہوتی ہے ایک بات بتاؤ آپ لوگوں کو اگر پتا ہو کہ میں شادی شدہ ہوں تو آپ لوگ میرے اوپر کیوں ڈورے ڈالو گے یا پھر آپ لوگ اپنی وجہ سے کئی زندگیاں برباد کر دو گے اگر آپ لوگ مجھے انگلی نہیں پکڑوا ہوگے تو میں آپ کا ہاتھ کیوں پکڑوں گا اور ایک چیز میں آپ لوگوں کو کلیر کر دوں جب عارف کا اپیڈ چل رہا تھا اس جود پروری لڑکی کے ساتھ تو آپ لوگ جانتے ہیں اس نے اپنا ایک ایک روپیا اس لڑکی کے اوپر نچھاور کر دیا یہاں تک کہ آئیشہ کے جو بھی زیبرات تھے گہنے تھے جو بھی چیزیں تھیں ان کو بیچ بیچ کے اس نے اس لڑکی کے اوپر سارا پیسہ لٹا دیا جب اس کے پاس سب طرف سے آپشن ختم ہو گئے پیسہ آنا بند ہو گیا تو اس نے آئیشہ کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا کہ اپنے گھر جا اور اپنے گھر سے پیسے لے کر آ پھر اس نے آئیشہ کے والے صاحب سے بھی پیسوں کی ڈیمانڈ کی ان سے جتنا ہو سکا انہوں نے کرنے کی کوشش کی اس کے بعد بھی جب اس کا پیٹ نہیں بھرا تو اس نے چار دن کے لیے آئیشہ کو ایک کمرے میں بند کر دیا جہاں پر نہ اس نے کھانا دیا نہ پانی دیا سوچیں اس بچی کے اوپر کیا گزرتی ہوگی آپ لوگ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے اس کے درد کا میں نے ابھی آپ لوگوں کو بتایا کہ اگر آئیشہ کا درد سمجھ رہا ہے تو اس کی جگہ پہ خود کو رکھ کے دیکھو اور آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ آئیشہ کون سے راستے سے گزر رہی تھی یعنی کہ اس نے جو بھی فیصلہ کیا وہ چاہیں انجانے میں تھا یا جانے میں تھا لیکن آئیشہ کی نظر میں وہ ٹھیک تھا اس کا درد اتنا زیادہ بڑھ گیا تھا کہ آپ لوگ اور ہم لوگ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے اس کے درد کا اس کی جان جانے کے پیچھے بھی کئی لوگوں کا ہاتھ ہے ہر ویڈیو میں بھارت سرکار سے اپیل کر رہا ہوں اس ویڈیو میں بھی اپیل کروں گا کہ اس کیس میں جتنے بھی لوگ ہیں جن جن لوگوں نے دہچ کی بات کیے چاہیں وہ عارف کی ماں ہو عارف کے والد ہو کوئی بھی ہو ان کو سزا ضرور ملنی چاہیں تو بس آج کی ویڈیو کو ہم لوگ یہی پر ختم کرتے ہیں امید ہے آپ لوگوں کو آپ کے سبالوں کے جواب مل گئے ہوں گے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اگر آپ سچا ہی دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو اور بھی بہت پیاری پیاری ویڈیوز حقیقت والی دینے والا ہوں اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا بلکل نہ بولیں جتک اللہ الخیر اللہ حافظ